بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل میں اس وی دفشا کلاس سیوت آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اردو کا پیپر کلاس سیوت کا ٹھیک ہے جو کہ ہلی ایریاز میں ہو چکا ہے اس کا پیپر پیٹرن میں آپ سے ڈسکس کرتی ہوں یہ پیپر آپ کو ہوگا سیونٹی فائیو مارکس کا ٹھیک ہے اس میں آپ سے فیفٹین مارکس سوری ٹوینٹی مارکس کے آپ کو دیے جائیں گے ایم سی کیوز ایم سی کیوز میں آپ کے سامنے کر دیت چپٹر کے لاسٹ پہ جو ایم سی کیوز دیے جاتے ہیں وہ والے ایم سی کیوز میں سے بھی ایم سی کیوز آ جاتے ہیں فرسٹ پہ آپ کو دیئے گے کہ صدی میں کمپیوٹر کی ایجاد سے معلومات کی دنیا میں انقلاب برپا ہوا ٹھیک ہے سیکنڈ پہ دیئے گے ہلال احمر پاکستان کا صدر دفتر واقعہ ہے کہاں پہ ہے اسلامباد لاہور کراچی یا کوئٹا حیرت خوشی یا مسارت کے جذبے کے تحت اچانک زمان سے نکلنے والے حروف کیا کہلاتے ہیں لامہ اک بار رحمت اللہ کی نظر میں نوجوان کو سب سے پہلے کس کو پہچاننا ہے پھر دیئے گیا ہے کاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن اس مصرے میں شاعر کی کس سے مراد ہے اسلامباد کے نزدیک کون سا صحیح تفظہ پہاڑی مقام ہے کشمیر مری وادی نیلم ایپٹ آباد جہلم پروجیکٹ بہت بڑا منصوبہ ہے کون سا منصوبہ ہے بجلی پیدا کرنے کا گیس نکالنے کا تیل نکالنے کا یا کوئلہ نکالنے کا شر اس لفظ کے آپ نے متضاد بتانا ہے کون سا ہے برائی گناہ خیر یا راحت ٹھیک ہے پھر نیکسٹ پہ آپ کو دیکھیں کہ ماضی شکیہ کا جملہ مکمل کرے علی سکول گیا ہے تھا ہوگا یا جاتا رہا تھا اس میں ماضی شکیہ کے آپ نے پہچان کر کے اس سے مکمل کرنا ہے فیل ماضی کی اقسام ہے چار پانچ چھے یا سات یہ آپ نے بتانا ہے نظم میں ٹھیک ہے زور دست و داستان سے مراد ہے گاڑی دوستوں کی طاقت بہن کی دعا ماں کی محبت آغاز اروج اور اختتام کس کے اجزاء ہیں رودات کے کہانی کے مضمون کے یا خط کے وادی نیلم کی کہاں کی حسین و جمیل وادی ہے گلگت سوات آزاد جمع کشمیر یا مری رموز عقاف میں ٹھیک ہے آپ نے نشانتہ ہی کرنی ہے آپ کو دیئے گئے ہیں اس میں سے آپ نے بتانا ہے جلسے تقریب یا مشاہرے کا آنکھوں دیکھا حال بیان کرنا کیا کہلاتا ہے مضمون نویسی خط نویسی رودات نویسی یا کہانی نویسی پھر سکسٹین پہ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کی نظم پہار اور گلیری کا موضوع کیا ہے بڑائی کا تعلق عمل خوش آمدی لوگوں سے پچنا دوسروں کے کام آنا قدرت پر شکوا نہ کرنا رکشہ کے حروف کی ترتیب گڈمنٹ کر دی جائے تو کیا بن جاتا ہے شکر شکرا اشکر یا کشرا ہارن کا بے دریگ استعمال کس کا باعث مندہ فضائی آلودگی آبی آلودگی زمینی آلودگی یا شور کی آلودگی دنیا کے دیگر داروں حکومتوں کی نسبت ٹریفک حادثات اور ہلاکتیں زیادہ ہیں کہاں پہ دلی میں بیجنگ میں اسلام آباد میں یا قابل میں بہترین کار کردگی دکھانے پر حکومت پاکستان کو اوارڈ سے نوازا گیا کرکٹ میں اچھے خانوں میں سنتی ترقی میں ملیریا کنٹرول پروگرام میں یہ آپ کے ایم سی کیوز ہے جن کو اپنے سول کرنا ہے پھر آپ آجائیں حصہ دوم کی طرف حصہ دوم میں پہلا قویشن آپ کو ایک پیرا گراف دیا جائے گا اس میں سے آپ سے قویشن پوچھے جائیں گے آپ نے ان کے آنسرز دینے ہے ہر قویشن کے ٹو مارکس ہوں گے پھر آپ نیکسٹ پہ آجائیں نیکسٹ پہ آپ کو شیئر دیا جائے گا اور نظم میں سے کسی سے شیئر دیا جائے گا اس میں سے بھی آپ سے question پوچھے جائیں گے اور ان questions کے آپ نے answer دینے ہیں پھر قائد کی طرف آجائیں اس میں آپ کو کہا گیا ہے مندر جزیل کے جوابات لکھیں یعنی آپ نے جو لفظ دیئے گئے ہیں نیچے ان کے معاینی کے مطابق جملے بنانے ہیں کون کون سا لفظ ہے جائے بکو اور تباعت خدستائی دام زامن نصیحت پھر آپ نے تذکیر و تانیس کے حوالے سے جملوں کی درستگی کرنی ہے دیکھیں جیسے لکھا ہے اس کا سانس کھولا ہوا ہے تو آپ اس کو درست کر کے کیسے لکھیں کہ اس کی سانس کھولی ہوئی ہے پھر ہے درزیل جملوں کی پہچان کر کے ان کے فیل کے نام لکھیں لڑکیاں میچ کھیلتی رہی تھی ہم نے کے ایک کھایا ہے فیل آپ نے بتانا ہے جیسے کھایا فیل ہے ہم نے کے ایک کھایا ہے تو اس میں کھایا فیل ہے پھر نیکسٹ پہ آجائے مفرد جملہ اور مرکب جملہ کی تعریف اور اس کی مثالیں بھی دیں یا پھر درزیل ساپکو کی مدد سے نئے الفاظ بنائیں یہ اب آپ کو لفظ دیئے گئے ہیں اور آپ نے ساپکے دیئے گئے آپ نے نئے الفاظ بنانے ہیں جیسے نا دیا گئے نا سے کیا بنتے ہیں نادان لا دیا گئے لا سے لا علم لا شعور ان سے انپڑ بہت سے بن جاتے ہیں اب نیکسٹ پورشن کی طرف چلتے ہیں نیکسٹ پورشن میں آپ کو کیا کہا گیا ہے اس میں آپ کو دو مضبون دیے جائیں گے اس میں سے ایک مضبون آپ نے لکھنا ہوگا جدید ٹیکنالوجی یا وقت کی بابندی یہاں پہ دو دیئے گئے ہیں اس میں سے ایک کرنا ہے آپ کا پلین ایڈیا کا جو پیپر بنے گا اس میں بھی آپ کو دو دیئے جائیں گے اس میں چائز ہوگی ایک آپ نے کرنا ہوگا اب نیکسٹ پہ ہے ابارت کی تلخیص کریں یہ آپ کو ابارت دی گئی ہے اس کی تلخیص کرنی ہے اور اس کا اچھا سا نام بھی آپ نے تحریر کرنا ہے پھر نیکسٹ کسٹن ہے آپ نے ایک کہانی لکھنی ہے یہاں پہ جو دی گئی ہے وہ ہے جو ہر چمکتی ہی چیز سونا نہیں ہوتی یا پھر آپ نے اپنے بھائی کی شادی میں شرکت کے لیے پرنسپل کے نام چھٹی کی درخواست لکھنی ہے پھر سوالہ بر چھے میں آجائے اسے ہم علم کی انقسام بیماں مثالوں کے آپ نے تحریر کرنی ہے پھر رموزے اور کاف یہ گرائیمر بھی پچھو آپ نے تیار کرنی ہے گرائیمر جو ہے آپ کے بک کے اینڈ پہ بھی دی گئی ہے اور یہ انہی میں سے سارے قویسٹن ہے گرائیمر کے آپ کا سارے کا سارا پیپر آپ کے بکے میں سی بنا ہوئے ٹھیک ہے آپ اچھی سی تیاری کریں اور ساری جو چپٹرز ہیں ان کی ریڈنگ اچھی سے کریں کیونکہ ایم سی کو اس ادھر سے بھی بنتے ہیں اور گرائیمر رازمی کریں ٹھیک ہے پیپر آپ کا ایزی ہے پیٹرن آپ کو پتہ چل گیا ہوگا آپ اس کے مطابق تیاری کریں اور اس پیپر کو بھی بہت اچھا سا تیار کر لیں ہو سکتا ہے اس میں سے بھی کچھ آپ کے نیکسٹ جو آپ کا اردو کا پیپر پلین ایریاز کا آئے گا تو اس میں ہو سکتا ہے کچھ questions اس میں سے آ جائیں ٹھیک ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور اگر آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کارلی سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں تینکیو اللہ حافظ